دوستو سواگت ہے آپ کا ایک جائم کلیس کولین پورٹل میں فرینڈز جن کے پاس سمیہ کی بہت ہی زیادہ سوٹیز ہے وہ دو منٹ کا ویڈیو اسکرپ کر کے ڈائریکٹ ویڈیو کے کانٹینٹ پر جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اکدم سرکچت رہیں اپنے گھر پر رہیں گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ جو کورونا کا کہر ہے وہ اکدم اپنے چرم پر جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈیلی جو کیسز ہیں کورونا کے وہ شاڑے تین لاکھ سے بھی زیادہ آ رہے ہیں تو ایسے میں یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اپنے آپ کو سیف کر کے رکھیں بلکل گھر سے باہر نکلیں ہی مت کوسس کریں کہ کم سے کم نکلیں اگر کوئی کام نہیں ہے آپ کو تو آپ بلکل اوائیڈ کریں گھر سے نکلنے کو کیونکہ آپ اس کی انفیکشن سے جتنا زیادہ بچ کر رہ سکتے ہیں اتنے ہی زیادہ آپ سرکچت ہے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے سبسکرائبرز کو میں تھینکس بولنا چاہتا ہوں کہ پچھے دو مہینے سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا تب بھی آپ لوگ مجھے چھوڑ کر نہیں گئے تو اس کے لیے میں دل سے تھینکس بولنا چاہتا ہوں تو اب سے ایک بیگ میں کم سے کم ایک یا دو ویڈیو میں آپ کے لیے لانے کی کوشش کروں گا جو کی آپ کے کرنٹ ٹاپکس جو اگزام میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جیسے کی بکس انڈیکسز ابورٹس وغیرہ سے ایکزام میں کوششن جن سے آتے ہیں ان پر دینے کی کوشش کروں گا تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو میں جو بکس ہیں میں نے جنبری سے لے کے اپریل تک کی قبر کی ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ایسے تو بک بہت ساری لانچ ہوتی ہیں لیکن جو کسی پولٹیکل فگر اسپورٹ پرسن یا کسی ایسے ٹاپک پر ریلیج ہوئی ہے جو ہمارے سماج کے لیے جروری ہے تو اس ٹاپک سے کوششن آنے کی پوسیبیلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسی بکس کی پوچھے جانے کی سمبابنہ کافی ہوتی ہے تو ایسی ہی ساری بکس کو لگ وقت 30 بلس امپورٹنٹ بکس کو میں نے اس ویڈیو میں کبر کیا ہے جو آپ کے آنے والے ایکزام جیسے کی SSC کی ایکزام جو چل رہے ہیں ابھی تو پوشپون ہو گیا ہے لیکن جب بھی ہوں گے جون یا جولائی جب بھی ہوں گے تو ان میں سے اس بکس سے کوششن جرور پوچھا جائے گا ایٹ لیسٹ ایک کوششن تو ہر ایکزام میں بکس سے پوچھا ہی جاتا ہے آنے والے چاہے گروپ ڈی کا ایکزام ہو یا جو بھی ایکزام ہو آپ کے ون ڈے ان میں ان سے کوششن آپ کو دیکھنے کو مل ہی جائے گا اور جو ویورز اس پہلی بار ہماری چینل کو بجٹ کر رہے ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں آپ ہماری چینل سے جڑ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اچھا کانٹینٹ دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو آپ کی ایکزام میں بیٹر سکور کرنے میں مدد کرے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اس میں جو پہلی بک ہے ہماری وہ ہے باہن ماسٹر کلاسز آپ سمجھ رہے ہوں گے ہمارے جو دیوی دیوتا ہیں وہ کسی نہ کسی باہن سے چلتے تھے یہاں پر ایک انگریز رائٹر ہیں ایٹیلین الفریڈو کوبلی انہوں نے اس بک کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ ان کو انڈیا کی کلچر بہت ہی اچھی لگی انہوں نے دیکھا کس طریقے سے انڈیا کلچر میں بائیو ڈائیورسٹی کا پورا خیال رکھتے ہوئے مطلب دیکھیں آپ ابھی ہم بائیو ڈائیورسٹی کے پیچھے لڑ رہے ہیں اور ہمارے جو پران بغیرہ ہیں ان میں کتنا خیال لکھا ہے کہ دیوی دیوتاوں کو ایسی ڈینوٹ کیا گیا ہے کہ وہ جانوروں کا خیال لکھ رہے ہیں اور کسی نہ کسی جانور کو اپنا باہن بنایا ہوئے ہیں اگر چوہے کو گڑیش جی کا باہن نہ بتایا جائے تو ہم تو چوہے کو مارنے ہی لگ جائیں گے پھر کئی لوگ تو اسی ڈر سے یا سردھا سے کہہ لیجے نہیں مارتے کہ یہ گڑیش جی کا بہان ہے تو ہوئی نہ اچھی کلچر اور بائیو ڈائیورسٹی کا خیال لکھنا تو یہ بک لکھی ہے الفریڈو کوبلی نے دیکھئے رائٹرز کا نام تھوڑا سا کٹھن ہوتا یاد رکھنا لیکن کیا کریں یاد تو رکھنا ہی پڑے گا اگر اگزام کو پاس کرنا ہے میں تو تو اٹالین رائٹر رہیے بچوں کے لیے بک لکھی گئی ہے اور ینگ ایج کے جو لوگ ہوتے ان کے لیے تو اس کی پاسٹی بیلٹی ہے کہ اگزام میں پوچھی جا سکتی ہے باہن ماشٹر کلاس ایکنڈ بک ہے ہماری انڈیا سیبنٹی بنیر ٹیسٹ آر کاؤسک نے اس کو لکھا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو مدد کی ہے اس بک کو لکھنے میں ربی ساسری نے سیبنٹی بنیر ٹیسٹ کا یہ مطلب ہے آرشٹریلیا میں انڈیا نے جتنی بھی میچ کھیلے ٹیسٹ میچز دوہیر اٹھارہ انیس تک جب برائٹ کولی نے اس کی کپتانی کی تھی اٹھارہ انیس تک تب تک کہ سارے میچز کو اس میں بتایا گیا بہت ہی بہترین طریقے سے لبک دو سو پکچرز کو انکلوڈ کیا گیا ہے اس بک میں جس کے تروں ہم انڈیا کی لگوک بارہ دوروں کو دیکھ سکتے ہیں جو اس نے آرشٹریلیا کے کیے ہیں نیشٹ بک ہے ہماری رائٹ انڈر یور نوز یہ آر گری دھن کی بک ہے آر بی آئی کی یہ فارمر مینیجر بھی رہے ہیں یہ نوبل ہے ایک یہ دیکھری جی فگر سے آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بک میں ڈیل کیا گیا ہے ایک مررر ہوتا ہے جو بڑی آسانی سے جتنے بھی فورنسک ثبوت ہوتے ہیں ان کو چھپا دیتا ہے اس سے لیٹڈ یہ بک ہے رائٹ انڈر یور نوز آر گری دھر نے اس کو لکھا ہے نیشٹ ہے میکنگ آف آ جنرل اہمالیان ایکو اس بک کو لکھا ہے لیپنن جنرل کونسام ہمالیہ سنگھ یہ بک بہت اچھی ہے یاد کرنے کے لیے کیونکہ میکنگ آف آ جنرل اہمالیان ایکو ان کے نام میں بھی ہمالیان سنگھ چھپا ہوا ہے تو ایسے ریلیڈ کر کے آپ ان کو یاد رہ سکتے ہیں نیشٹ ہے دا پاپولیشن میت ایس بائی کرویشی نے اس کو لکھا ہے اس میں پاپولیشن کے بارے بتایا گیا ہے اسلام فیملی پلاننگ اینڈ پولیٹکس انڈیا یہ ایس بائی کرویشی جو ہیں یہ چیف الیکسر کمیسر رہے تھے ایک جمعانے میں بھارت کے تو انہوں نے اس بک میں اسلام اور ان کی فیملی پلاننگ کے بارے میں بہت ہی بہترین طریقے سے ڈیل کیا ہے نیشٹ بک ہے ہماری انسکرپٹڈ کنبرسیسن اور لائف اینڈ سینیما یہ ڈائریکٹر ہے ایک بیدو بینو چوپڑا بہت ہی فیمس انہوں نے اس بک میں سینیما کے بارے بتایا کہ وہاں پر چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں نیشٹ ہے ٹین لیسنز پوشٹ پینڈیمک بلڈ فریج جکاریہ کی یہ بک ہے ہمارے آگھ کورونا وائرس آیا لوگوں نے یہ سوچا ہی تھا کہ اب کورونا وائرس لبک ختم ہو گیا ہے اس بک کے رائٹر نے بھی یہی امید کی ہوگی اس لیے تو ٹین لیسنز نام کی یہ بک لکھی تھی لیکن لگتا ہے کہ کورونا دوبارہ لوٹ کے آ گیا اور تھرڈ پیج بھی اس کی آئے گی تو یہ بک بھی کافی امپورٹنٹ ہے اس کو لکھا ہے فریج زکاریہ نے نیشٹ ہے گیجنگ ایسٹ وارڈ یہ بہت امپورٹنٹ بک ہے اس کو تو آپ موسٹ امپورٹنٹ یاد رکھیے یہ فیمش اسٹورین رومیلہ تھاپر جینے لکھی ہے رومیلہ تھاپر وہی ہے جو کہ موریان ایمپائر موریان ایرا کے بارے میں بہت ہی ڈیپ ریسرچ نے کی ہے اور جدنی بھی آپ کی انسینڈ انسی آرٹیز وغیرہ ہیں رومیلہ تھاپر نہیں لکھی ہیں تو اس بک میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں اپنی سببتہ کے بارے میں جاننے کے لیے ایسٹ بارڈ کی طرف دیکھنا چاہیے مطلب جو ایسٹ کنٹریز ہیں ان کی طرف اور بودھشٹ مانگ اینڈ ریبولیشنریز ان چائنہ وہاں سے ہماری سببتہ کے طار جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں نیشٹ ہے منوہر پارکر آف در ریکارڈ تو یہ بک بھی کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ ہمارے فارمہ ڈیفینس منسٹر اور گوہ کی سی ایم جو کہ اب نہیں رہے ان کی جیبن پر آدھارت ہے بامن صبح پربو نے اس کو لکھا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے بک اس کو یاد رکھیے نیشٹ ہے انفینسٹ اس بک کو لکھا ہے پرنکا چوپڑا جونس نے اس میں انہوں نے اپنے لائف لانگ کریئر جو ان کا 20 سال کا بولی بڑو میں کریئر رہا ہے ان کے بارے میں بتایا ہے اور جو اپنی پرسنل کچھ چیزیں ہیں اس میں سیئر کیا ہے اس کے بعد ایک بہت ایمپورٹنٹ بک ہے بائی مینی ایپی ایکسیڈنٹ یہ ہمارے فارمہ جو بائیس پریشیڈنٹ ہے ان کی یہ بک ہے آٹو بائی گرافی بہت ایمپورٹنٹ ہے جو بھی پولٹیکل فگرز کی بکس ہوتی ہیں وہ تو ایک دم موشٹ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کو تو آپ یاد رکھئے ہی دلائی لامہ کی پستک ہے دلائی لامہ جو ہے طبط کے دھرمگرو ہوتے ہیں طبط تو چین نے ہتیار لیا ہے تو بھارت میں ہی رہ کی اس بک میں ڈیل کیا گیا ہے یس مین کے جو سی او تھے رانہ کپور جنہوں نے یس بینگ کو اسٹابلس کیا تھا ان کی لائیف کے بارے میں ایک کہانی ہے حلال اب تو یہ جیل میں پڑے ہیں منی لارڈنگ کا کیس ان کے اوپر ہو گیا تھا نیش بک ہے بیوٹیپل ٹھنگز اچھا اس بک کو میں نے کیوں انکلوڈ کیا ہے کیونکہ یہ بک لکھی ہے ہنٹر بیڈن نے جو کی جو بیڈن امریکہ کے چھالیس بے راشپتی کے بیٹے ہیں ان کی یہ بک ہے ہنٹر بیڈن تو یہ بھی پوچھی جا سکتی ہے پریٹ فارم اسکیل اور اب پوشٹ پینڈمک بڑڈ اس بک میں بھی پوشٹ پینڈمک بڑڈ کے بارے میں پریٹ فارم کی بات کی گئی ہے یہ بک ہے سنگیت پال چودھری نے اس کو لکھا ہے نیشٹ ہے کملاز بے یہ امریکہ کی بائیس پریزیڈنٹ ہے یہ بک بھی کافی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے ڈین مورین نے اس کو لکھا ہے اور اس کے بعد جو نمبر آتا ہے بک کا وہ ہے اسٹار اسٹرک کنفیسنس آف ایٹ ٹی بی ایگزیکیٹیو پیٹر مکریزا نے اس کو لکھا ہے اور یہ بک ڈیل کرتی ہے ہماری لائف میں ٹی بی کے بارے میں کہ ٹی بی کس طریقے سے ہماری لائف کو ایفیکٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے ٹی بی کا جو اسطحان ہے وہ دوسری چیزیں لیتی جا رہی ہیں نیشٹ بک ہے موبرک مسیحہ یہ بک ہے بائیوگرافی پولٹیکل بائیوگرافی آف اینٹی راما راؤ جو کی آندھ پردیس کے سی ایم رہے اور سی ایم رہنے کے ساتھ ساتھ سی ایم رہنے سے پہلے یہ ایکٹر ہوا کرتے تھے کافی فلم میں انہوں نے ڈائریک کی پروڈیسر بھی رہے یہ تو ان کی پولٹیکل بائیوگرافی کے بارے میں یہ بک ڈیل کرتی ہے رمیس کنڈل نے اس بک کو لکھا ہے نیشٹ ہے بکوز انڈیا کمز پسٹ یہ بھی کافی امپورٹنٹ بک ہے اور رام مادہو نے اس بک کو لکھا ہے اور اس بک میں بات کی گئی ہے برطمان جو پولٹیکس ہے بھارت کی اس کے بارے میں اور سرکار کے کچھ خاص نیرنےوں کو اس میں بتایا گیا ہے The Last Queen اس بک کو لکھا ہے چترابانرجی دباکرونی نے اس بک میں بات کی گئی ہے جو مہارانہ ررجی سنگ کی ینگیسٹ وائپ تھی ان کی لائف کے بارے میں اس کے بعد جو بک آتی ہے اس کا نام ہے میٹو اس کو لکھا ہے کرنپوری نے اور کچھ سال پہلے ایک میٹو کیمپین بھی چلا تھا جو کی ایک پلیٹ فارم تھا ایسی محلاؤں کے لیے جن کے ساتھ جن کا یون سوشڑ کیا گیا تھا انہیں کام دلانے کے بہانے یا کئی بار کئی بار ایکٹرز بنانے کے بہانے یا فلموں میں کام دینے کے بہانے جو بھی ڈائریکٹر وغیرہ یا نامی چنامی حستیاں تھی جنہوں نے محلاؤں کا یون سوشڑ کیا تھا تو اس پر یہ بکس لکھی گئی ہے اس میں کافی اسٹوریز ہیں ریال لائف کی تو یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے کرن پوری نے اس کو لکھا ہے نیسٹ ہے چیف بٹنیس چیف بٹنیس جو بک ہے اس میں ڈیل کیا گیا ہے ایس کے فروم چائنا موڈن ڈے کنسٹریشن کیم کنسٹریشن کیم ہوتے ہیں ایسے کیم یہاں پر لوگوں کو یادنا دے دے کے مارا جاتا ہے کنسٹریشن کیم بنائے تھے ورلڈ وار سیکنڈ کے سمائے جرمنی میں ہٹلل نے بنوائے تھے کنسٹریشن کیم جس میں ڈاکٹرز نئے نئے ایکسپرینیمنٹ کر کے لوگوں کو مارا کرتے تھے کبھی گیس دیکھے کبھی انجیکشن دیکھے تو اس بک میں چائنا کے موڈرن ڈے کنسٹریشن کیم کے بارے میں بتایا ہے اس کو لکھا ہے ایک جنڈرن کیویلیس اینڈ ساراگول سوڈوے ای ٹھنگ میں صحیح سے پرنانس کر پا رہا ہوں تو یہ ان کا نام ہے نیشٹ ہے The Pain Free Mindset اس کو لکھا ہے دیپک ربندر نے جو کہ ایک ڈاکٹر ہے انہوں نے اپنے 20 سال کے ایکسپرینس کو بتایا ہے کہ کس طریقے جو کرونک پین ہوتا ہے اس کو آپ ایک اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کم کر سکتے مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سا درد ہوا تو بار بار ہم جو میڈیسنس ہوتی ہیں ایڈکٹیب ان کو لے کے ہم درد کم کریں کچھ ایسے بھی اس میں ٹرکس بتائی گئی ہیں اس بک میں جن کے تھوڑ آپ اپنے پین کو کم کر سکتے ہیں مائنڈ کی تھوڑ انیشٹ ہے Our Road Map For Entrepreneurs یہ پوری کے پوری ایک گائیڈ ہے جو نئے انٹرپرنیر ہیں ان کے لیے پورا پلان کہ آپ کو اگر انٹرپرنیر بننا ہے تو آپ کس طریقے سے کیا کریں اس بک کو لکھا ہے جیتیندر گپتا نے نیشٹ ہے Dynasty to Democracy اس میں کہانی ہے اس مرتی ایرانی کے بارے میں جو بردوان میں ہماری کپڑا منتری ہیں ان کی political journey کے بارے میں اس بک کو لکھا ہے انت بزینے نیشٹ ہے The Frontier Gandhi My Life and Ishter ویسے یہ بک نئی تو نئی ہے لیکن ری پبلس ہو گئی ہے ابھی تو یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ آٹو بائیگرافی ہے عبدالغفار خان کی جنہیں سیمایت گاندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے The Frontier Gandhi کرنا ندھی A Life جو ایم کرنا ندھی ہے تمیلاڈو کے بہت ہی فیمس لگوک پانچ بار یہ سی ایم رہے تمیلاڈو کے ان کی لائف کے بارے میں اس کو لکھا ہے اس پنیر سیل بھم نے تو یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے نیشٹ ہے سوسمتہ بنیرجی کی پستک بانج بانج کا مطلب ایسی بومنس جنہوں نے کسی بچے کو جم نہیں دیا ہے تو ان کی لائف میں کیا کیا انہوں نے چیزیں یادنا ہے جھلنی پڑتے ہیں کیسے کیسے تانے سننے پڑتے ہیں سوسمتہ بنیرجی ایک ایکٹرس ہے جو آپ نے اگر گولمال مووی دیکھے ہوگی فرشٹ والی اس میں جو دادی جی کا کریکٹر پرلے کیا ہے وہی سوسمتہ مکھر جی ہیں انہوں نے اس بک کو لکھا ہے نیشٹ ہے The Prince بیتھے پینٹ بروس اس کو لکھا ہے سوبا تھرور سریڈ نباسن نے اس بک میں بتایا گیا ہے راجہ روی ورما کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے جو ہمارے Goddess تھی ان کی نیوڈ پینٹنگز بنا دی تھی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہمارے پینٹرز کو کہ وہ جتنی ہی اچھی کلاکاری کرنے لگتے ہیں وہ اتنے ہی جلدی ہماری دیوی دیوتاوں کی نیوڈ پینٹنگز بنانے لگتے ہیں ایسا ہی ہم نے دیکھا تھا ایک مقبول فیدہ حسین کے بارے میں جو بہت اچھی پینٹنگز بناتے تھے گھوڑوں کی پینٹنگز کے مادیم سے ہر چیز بتا دیا کرتے تھے لیکن انہیں بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ مرتی سمیہ 2008 کے آس پاس دیوی دیوتاوں کی نیوڈ پینٹنگز بنانے لگ گئے پتہ نہیں جو بھی ہو پھلال اب تو وہ دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور نیشٹ ہے ہماری برائیڈ آب دا فوریش دا انٹول سٹوری آف یعیاتی ڈاٹرز اس کو لکھا ہے مادبی ایس مہادی بنے ایک نوبل ہے یعیاتی جو تھے یہ پانڈموں کی بنسس تھے تو ان کی پتری کے بارے میں یہ کہانی ہے تو فرنٹ اس طریقے سے ہم نے جنبری سے لے کے اپریل تک کی جو بھی امپورٹنٹ بکس تھی ان سب کو کمپلیٹ دیکھ لیا ہے آپ کوشش کریے کہ اس ویڈیو کو ایک سے دو بار اچھے سے ربائج کر لیں ایکجام کے پہلے جس سے آپ نے جو بھی رائٹرز کے نام آئے ہیں ان کو آپ ربائج کر پائیں تو فرنٹس ملتے ہیں آپ کسی نیش ٹاپک میں جو آپ کے ایکجام کی لحاظ سے امپورٹنٹ ہو اور اگر آپ چینل پر پہلی بار بجٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اگر آپ کو موسیقی